ماشاءاللہ ماشاءاللہ عظیم گفتگو آپ نے سماعت فرمائی عزت ماں محترم المقام جنابی علامہ نصیر حسین صاحب دعا ہے اللہ رب العزت اِس ذکر کے صدقے میں ان کو عباد و شاد رکھے ان کو اُس امان میں رکھے عظیم خطاب کے بعد اس وقت میں دور حاضر کی عظیم ذاکر عزت ماں محترم المقام یہ فقر ذاکر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک مفقر ہیں بہت بڑا علمی شخصیت ہیں یہ آپ کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں جتبا محترم المقام جناب اچھا ٹھیک ٹھیک جناب پیرس علیہ صلی اللہ علیہ شاہ صاحب میرے غازی خان وہ آپ کے لا الہ اللہ بس قدرت کا لا الہ اللہ بحق کا حرمت کا لا الہ اللہ فرج برحمت لا الہ اللہ بس قدرت کا لا الہ اللہ بحق کا حرمت کا لا الہ اللہ فرج برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فنتصد بحق دمبال غسین علیہ السلام یاربال تحرد صدقہ جمعی حاضرین مجلس تھی حاضر قبول فرماؤں خصوصاً بانیان مجلس معاملین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس تھی تمام ترحاجات پورے فرماؤں ملتِ جعفریتِ ہر فرد تحفظ فرماؤں اور آشوم دوری سرکارِ حجدہ ظہور فرماؤں خوبصورت جی ایک سلوات پر محسوس نہ فرماؤں تا ایک سلوات ایسی پروجی میں کئی زمانے پر دیا ہوئے محمد وآلہ بسم اللہ میری مجلس آج موضوع ہے کہ باب الحوائج غازی عب الفضل عباس دے مانی کیا ہے توجہ جناب لی پڑھے لیکن اوجوان نسل واسطے بیرہ خطاب ہے بزرگ بار ہاتھ سن چکن میں ساری زندگی پوری دیانت داری اللہ اکریڈی تھی ہے اور تو آری دعا دی برکاترہ آج تک آپ نے خلاف کوئی شکنڈل نہیں بڑھنی تا پوری توجہ جانا جناب غازی عب الفضل عباس عباس دے مانی کیا ہے آکسو بھئی عجیب موضوع ہے یقیناً بیٹا عجیب موضوع ہے میں ہونے ثابت جو کر رہے نا کہ جناب عباس دے عدبی اعتبار نال مانی کیا ہے لاؤ میرے کے افتبو شروع ہے جیڑا شیر ببر شیر اپنی کچھارچ غارچ جتہ رہن دے انگڑائی گھن گھن کے گھونجا مار مار کے شکار واسط موڈ بناوے تہذیب عربی جئی شیر اون اصاد دا در اٹھیک ہے جناب جیڑا شکار واسط موڈ بناوے تہذیب عربی جئی شیر اون اصاد دا در اور بیٹا جیڑا شیر کچھارچو نکل کے شکار کا اچا کے شکار دے چند حصے وے تقشیم کرنے وے شرافات آرہ پہ چیز شیر کو حیدر صدی اندر سیر اچھا چیز ہو اون کو اصاد دا دن بیٹا ایکو حیدر آدن اور جیڑا شیر کچھار چو نکل کے شکار کا اچا کے ہکے عملے نال شکار مارے مار کے کھپا تو ترا کھباوے کھاوان دی چندی لک کرے سجے کھبے دے کے تو غرابے داد گھنڑ دے موڈے چھوے شرافات آرہ پہ چیز شیر کو غزن فرہ دے مائے تک زمین تو نہ چاہیاتے مذاکری چھوڑ دے سا بسمیلہ آج کرا کہہ گے ہائے داری جیڑا جیڑا اون کو اصادہ دن این کو ہائے دارہ دن اور این کو غزر شاہ باز غزر بارہ دن بیدار تھی بھائے اور جیڑا شیر کچھار جو نکل کے شکار کا ہے چاہ کے ہک کے ہم نے نہ شکار مارے وچھڑ دے وے وط مارے وچھڑ دے وے وچھڑ دے وے جیڑا شیر آپ نے شکار کو زندگی تا موقع فرہم کرے شرافتہارا پہ شیر کو آپ آسا دن نواتک نے اگر گے ہائے داری ہائے داری مولادا تو دہ ٹیلی فون دے چکر چرائے ہو میں ستنونجہ سال دی میںینا تی بنا ہے تی بٹیچ ملا رہی تی انہیں امان نہ رہے ہائے داری یہ ویسے ایڈرنالز میری فرینکنیس ہے یہ میں اس وقت گل کے دوں ویسے مولوی اونے زاکر کو لفٹ نہیں کریں دیں انہیں کوئی علم دا تکبر ہون دیں جا کوئی پہو توجہ جانا جیڑا شیر اپنے شکار کن زندگی دنبوں کا فراہم کرے تہذیب ارہ پیچے شیر کن اب آس آدھا کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ بیٹھے ہو میں وہ کلا دانشور کوئی یونیورسٹی سٹوڈنٹ او سر جاؤ شیر دی عمر چالیسہ گل مکمل ہو جا دے میں تو انہوں نے آکیا مولی دا کامے کام کو بجا ہوں میں کتنی مہنت کر کھنا ایزائے ہوگی اور نمی سمی کمال ہے تو بیٹھے ہو دیکھو انہوں نے لوگے دی میں محبت دا کہ دیا میرا گھر جتا دو سوبے ملدن بلوچستان تے سند میں اتھو پردہ اگر میں ترائے مجر سے اپنے علاقے پڑھ گی نا تو راتہ سکونہ گھر سم سکدا جڑی نیاز اے دے دن انہیں چوتھائی بچ دیئے ترائی سے پٹرول پاں بتلا گوے دیں لیکن ایک مولا دی طرف میں احزاز ہے کہ میں زاکران میں تاجر نہیں ممبر تکھڑا آج کلتے نمہ گرواز چلے تو زاکر نراست ہو ویسن تکی کر ویسن سب میرے عزیز ہیں احزاز کر پہلے اکسی جناب مولی عزیز صاحب میں سٹھ ہزار گنسہ مجلے ستا تھے آن لائن کراؤ سالی ہوئی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے الحمدللہ میرے بطول دے پتر دے اتنا کراؤں بے میں جو ڈیمانڈ کراؤں میں وقت دی ضرورت رہاں جو ڈیمانڈ لیکن میرے تو بے حیائی نہیں ہو دی میں امیر آدمی کو مانگ کے گھندا بھی اتنی پیسے دے اور میں گھندا مسکین آدمی ہوئے نا پہلے لے پچھتا کام کے کر دے یہ مزدورہ رکبہ چو کھائی یہ دو کنالہ ہیں پیچھے پہ پیسے مگ دے شرمہ دے امام مسائندے میں برد کھڑا یہ میرے حلفیہ بھی آنا یہ امام زمانہ دے سامنے پہ آنا یہ توالے سامنے اور حضرت امام مسائندے وجہ نالی ریس کے برکت اتنا ہے چونکہ میں ناجائز خارچلی کی تا توالیلی تیو نیاز ایک سگریٹ اگر لائی ہوئے روز ماشرمہ توالا مجرمہ پھر برکت کیوئے نہ پہلے اے صرف پاک نہیں سہیں تاہر نہیں اے بیٹا سپر لیٹر دگری ہے اے جنہا لنگر تسا دے دے ہونا اے تیب ریس کے تیب اگر کوئی صحیح خارچ کرو اے دن بدن بدد ہے نہ بیماری ہوں دیئے نہ پریشانی ہوں دیئے نہ کرو بھار گھنٹ دے نسخہ کرنے سے نہ عمل تک صبح تا لے کرے سن نسخہ کرنے سے اس بلتائی سے کو ناجائز مت خارچ کرو اب دید میرے پاس رکھو ہمیشہ میں لاسٹ پردائی تھا آج انہاں میں اربانے کیتی ہے میری گزارشتے عمل کیتے میں کوئی نہ پڑھا رہی تھا تے پھر بھی ٹائم اے ساو کھائے بھئی روٹی دے ٹائم ہی جو ہے لنگر اچھا جا میری خاطر تو رہے دے لیٹ تھا ٹھیک ہے تے میں بھی سویر دا مولا دی کرسا میں ناشتے تو بدہ تو سا کوئی شکھا دی پیتی تو بدہ دے ہو باہ مجلس تو بات کٹھے رال کے کھاس ہوں ہاتھ کٹھا کر گئے ہائے دری جیڑا شیر اپنے شکار کو زندگی دبوں کا فرہم کرے شرافہ تہرہ پیس بیٹا اون شیر کو اب آسادر اتہ ایک میں گل کرنا چاہنا پڑھ لیکن نوجوان نسل سیر چاہو شیر دی عمر چالیس آرہ اوسر چیتے دی عمر پیتری سا تھرٹی فائی اور ہاتھ دی عمر اسی سا وجہ وجہ شیر گوشت خو رہے گوشت کھان دے آخر چالیس سال دی عمر چھار کٹھا ہے کونے مر جان دے اور کڑھائی گوشت کھان دے لے نوجوانو مجلس درسگاہ ہے وصول کرائے میری گفت کو بسم اللہ جناب ہر پندگ دے میں راضی نہیں کر سکتا چنگے پندگ پہ رگال چنگی سمجھ سا ہے اچھا بیٹا شیر چالیس سال دے اندر چونکہ گوشت خو رہے ہارٹ اٹیک ہو دے مر جان دے اس واسطے معصوم دا فرمانے کہ اپنے پیٹ کو جانورو کا قبرستان نہ بناو عالم دین جناب مولانا عزر صاحب لیٹس ریسارچے مہرین ہیلتھ دی کہ ویجیٹیرین دی لانگ لائف ہے ڈال سمجھے رہے تھے سب جب مریا گروزائی تیری جوانی بھی کہتا ہمیں پھر دے پوچھنے شاہ سے تو آنی سی ادھا کیا راز ہے میں کہ پہلہ تبہ رکھ امہ لے جرہ کھانا سامنے آوے میں پانچ سال واتہ پارک کے پانچ واری دشمن زہرات اللہ نت کرے مر تکڑا دوجہ میرا امہ لے میں ساری زندگی ویجیٹیرین آ سب جب ہو رہا آج میں اپنے حزیز کو آئے کہ عباس لنگرش کیا ہے وہاں جی گوشتیں بکرے تھے فلاں فلاں یار میں کہ تھوڑی جی تکلیف ہے وہ اگر نربانی کو رکھے جی میں کہ میں رہز ایک پلیٹ سب جی دوں وہاں کہ واقعی تکلیف تہے مولادی کسا ہے چلو میں اگر بری خاطر تکلیف بھوگ ہو جا تمجھو ہے بیٹا تو ایک سبق کھڑا رہے نا مجلس دفظ گا ہے نا چالیس سال جندر مر جاندہ ہے گوشت ہو رہے چیتا پہتری سال جندر مر دہ ہے ایک خون پی دے آخر چینا جگر کم کرنے چھوڑویں ایک خون دکائے آنے یہ مر جاندہ ہے ہاتھی دی لانگ لائف ہے اسی سال سبزی خو رہے ویجیٹیرین ہے سبزی کھاندہ ہے اب طاقت رکھائے ذرا شیر کو اللہ نے طاقت زیادہ کیوں نہیں دیئے اے شیر جاندہ ہے نا شیر اے کبھلا بھا میں ہاتھی تھی حملہ کرے نا ایک کو اپنی تاکہ پیترہ گھمان دے شیر کو بیٹا سجادہ نہیں مار دا کھبا مرے دا جنا میں کالج پڑھا دا میں دنگل پہنڈے دا میں یہ گوگا پلوانا فلانا فلوانا راجو را کہتا میں سارے لٹھے ہوئے جنا بڑھنا طاقتور پلوان ہوئے نا وہ یہ روچھے مدد مقابل کو کھیل لا کھڑ دا ہے اٹائک نہیں کر دا وہ کو طاقت ناز ہو دے کدی ہی ہاتھ مائرہ کدی ہی بہرہ کدی ہی بہرہ یہ جنہ شیر ہے نا شیر ایک کلی کی بلا سجادہ نہیں مار رہا با میں ہاتھی تھی حملہ کرے نا مر رہے کے کھبا تپرے دے میں شیر کی ہسٹری تا مطالعہ کی تے بھئی یہ وجہ کیا ہے میں کو نتیجہ ملے شیر نے کافی کی تے جناب اپاس تھی اپاس جنہ بہت آنت ہم ملا کی تے سجادہ مائرہ کھبا مائرہ دو ایک گھرائی جائے ہائے داری کھٹ جانے ساری ذاکری جو تو کوئی نہ کوئی لب پوسی یہ کیسے ڈالی ذاکری نہیں کتاب دے نامے شدو ممبر مولی صاحب جاندے انتے ہاتھ تازیک کرے اللہ نے چار ہاتھ ایسے بڑھائے دے کائناتے جیسے نہیں اور انہاں ہاتھاں دی خصوصیت کی آئی جتنی سنیاتے طاقت آئی اتنے کھپی آتے چاہیے پہلہ ہاتھ اہلی دا لو جاتے مسلم دا تری جاتے محمد حنیف دا چوتھا ہاتھ عباس دا چاہے شاب آس میں ایسے ہی مجلے سے روح پیدا کر رہے نا مردید میرے پاس راوے سلامت رہو جناب عباس میں سبجیکٹ نہیں میرا ہے میں ساری زندگی مسائب دے حوالے نال میں تو انا دعا گو ہوں اجی ایک جبلہ میں جناب عباس تھا سفین تھا میں پڑھ دا جنگ سفین تھا بیٹا سفین ایک لکھو تک سہرات انامہ ایدھے تین لکھ فوجی حاکے میں شام دی اسی ہزار فوجی امیر ممکنات دی توجہ ہے سہی ایدھے تین لکھ تلاوہ حاکے میں شامنے مارد مین الف ری دال مارد دمشکی بمائے چار پترانے این قرائے تھے دمشکی چمن گئے مارد دمشکی پہنچ گئے تمید ختم کر رہا ان دو منٹ میں رکھائے این پوچھے ایدھ جنگ دا ماسٹر مائن یار توالے علاقے جو میں انہوں سمجھا ہوا کر رہا یہ مارد دمشکی بیٹا پوچھے ایدھ جنگ دا ماسٹر مائن اہم کردار کر انہیں شامنے کے تو سامنا خائمہ پوترنگ لالا کے خائمہ دے دھرت گئے دو چمچے دوڑے رنونا کے آگئے ہاں کہ میں سام خود دا کے ریسیب کیتا او جرابہ اوہ سا کے بامنا نہیں جو میری ڈیمانڈ ہی تہکوری کیتی ہے اے میرے کو موجود ہے میں تمیشکی بائے کہ تیری ہسٹری دا متعلق کیتا ہے تو فطری طور پر ہمیشہ شریفانہ لڑتے ہیں شاباز شاباز جیدہ ہوئے میں نے سامنا نہ بہوے تازدہ کری نہ چھوڑ دے سامنا میں تمیشکی بائے کہ تیری ہسٹری پڑھئے تو ہمیشہ شریفانہ لڑ دے دو کھٹ میں نہ مارا جاما میں کوئی تاروف کر آتے رہا مد مقابل کاؤں نے آج میری ذاکری دا مولانا اے رنگی دیکھو علیدی امامتی کا سیویج میں مکمل گوڑنے چاہتا ہوں میں یہ سنو ماما پورا میرا سرکار اپاس زامنے نہ میں کوئی نزلائے نہ زکمانے نہ تھکانے نہ پریشانیے میں بالکل ہٹتا ہوں جنہیں دائلی امام حد کرے گئے ہائے داری شعبات 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 جین دے رہا جین دے رہا وہ زندگی ہوا ہے بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی حیاتی ہوئی ہے اگر وقت کے تاروف کرنا دائے جنرال تل لڑنے ترہ مدد مقابل ہے انہوں نے نام کے دیکھو مند آسا نہیں سائی باسا نہیں سائی میں کسے انہوں نے یا کرنا بھائی بھائی جوئے وہ کیا پیا کریں نہیں کسے شریف دی حد تک کرن صاحبے میں بردہ کام نہیں بندہ بات دے رہا سائی اٹھ دے رہا تو اٹھانا لے کوئی دیکھو دیکھو میرے پاس ٹھیک ہے نا صاحب تو انہوں نے ممبولی جی ہرکات ہے نا انہوں نے گردان آلی وہ میرے سارے موضوع کو ختم کرنے سی اے انہوں نے ہوا بزور کو کیوئے آنکھاں جلدی ٹور ہرکے اپنی برد دیکھو حقیقت پہ آکتا جلہ آن دے محبت ہو جلہ مجمع چیر کے اگو باہتا ہے اون کو پتہ ہے بھی گل تھوڑی سوڑ سا اگو بہن کے جا کئی این واسطے پہ آنکھاں دے اگو باہت چاس سا سی دیکھ کئی بندے پچھو پچھو کر دے سگریٹ تھا سوٹا ہلا گی تھا ہوا ہوای کارگی دی ہاتھ گرہ 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 اچھا پچھلے سال مائی دا مہینہ میں پورا لندن رہیا ایک لندن دا شاعر روشڈ روشڈ اندھے میرے تو پہلے ایک انڈیا دا عالم پہ پڑھ دائی تو انہاں فکر ہیں دے ابھی جو بھی مجلس حسین میں ہاتھ بلند کر کے گوہ ہی دیتا ہے میں دوڑیا میں کے گزاکری کوئنٹ ہے میں بھی سوڑ گی نا میں بھی سامنے بیٹھا نا علامہ صاحب آگے ہیں شاہ سے مہینگی جی ہے میں بھٹو کو آگے ہیں جناب ریپیٹ اٹھ سرکار ذرہ دھراؤ میں آکھا چلو چنگی کا علاج بیٹا میرا بیچ آگے یہ سوردہ بادشاہ ہے ہاتھ بیٹھا زانتی بیٹھاً ڈالی یہ سامنے دے اسا زاکری دا ہار آنگ ٹھانگ پیچ دا ہارش آئے میں جان دا کیوں نہیں کیوں نہیں انہیں دے ہکو ہاتھ تھے میں دے ترمجہ ہاتھ تھے ایخی بتا ٹھیک ہے ملکہ اچھا آپ میرے پاس دید رہے چلو اندیاوانال موڈ موڈ مزید سیٹ ہو گئے چنگا بندہ پہ چھاوہ جنہا طبیعت وقت دیئے جب کوئی بندہ ایسا ہوں گے پیوں ماں کو چنگا نہیں لگتا میں کوکی میں چنگا لگتا کیوں صاحب اللہ تو ارجید کی طرح دید وڈ میرے پاس رہے لاؤ جناب اوزہ کے جنہا اتنا مد مقابلے انسانی زبان اندھے نہ کیے اے ایوے مد مقابل کھڑے اندو حاکم سامے اندو مار رہے تمش کیے حاکم سامے کا وقت کیا دے اللہ دا خانہ زادے جبریل دا استاد محمد دا مادے کعبے دا گوارے بطول دا شوہرے جوانہ نے جنب دا سردار دا بابا مذہب جعفریان پائلائی ماں میں جیکو پہلے اس مانتے عبدالاہد صلی نمی چاہے دا سردار دوڑھے بہتولولد صلی تیسے اس مانتے عبدال اس اسماتے چوتھے ہسوسانتے اس سردار دانat پنجھے توسوانتے ناسر صلی تشہے توسوسانتے ناتک صلی داثر صلی سردار محیونین صلی لہر کل میں مین starts انجیرو ہے علیاء صلی سوال چاری تولہ پہمم ، حیمل تشکر س留 زن FRE عبتر روم رومان جو دو اچھے میں کہا گے ہائے داری کیا بات ہے توانا کیا بات ہے توانا میں کوئی ڈبل نیاز نہیں بھائے ایک نیاز پہنڈ دی بی نیاز مجھے میں کوئی جگہ ہونڈ دی نہیں میں حقیقت پہ آکھ رہا ہوں یہ مجھے میں کوئی جگہ ہونڈ کوئی سوکھا ہے آپ دید میرے پاس رہا ہوئے میں عربانی کرائے اجاد کے وقت نہ سام ہوا جائے مطلب مولی شاہ کوئی ووٹ دے ہو دید اندرے پاس رہے اوزہ کہ پورے عربیں چھن سانی زبان ایکو علی یادن پچھو تحت کے مارے تمشکیہ دے اے علی ہے میں نہیں لڑتا اوزہ کہ نہیں لڑتا اوزہ کہ نہیں اچھا یہ جڑا ہاکے میں شام ہے نا کسی زمانے میں کوئی ناجاد آئی اوزہ کہ نہیں لڑتا اوزہ کہ نہیں لڑتا اوزہ کہ نہیں اوزہ کہ میری ماں نے میرے نام ہی میں رکھا ہے اوزہ کہ نہیں لڑتا اوزہ کہ نہیں لڑتا اوزہ کہ اوزہ کہ نہیں لڑتا میری ماں نے میرے نام ہی میں رکھا ہے لڑسے کی میں نہیں اتھائی معصومین دے فرامین چھو ملدے موشی طائد فرائے معصوم فرمین دے پیرنٹس واسطے والدائیں واسطے کہ آپ نے بیٹے دے نام اچھا رکھو چونکہ بیٹے دے نال مستقبل دا تالو کیوں بچے دے مقدر دا بھل سمجھیں بے اوہ بیٹا شیعہ سوڑی دیگال نہیں تو جو بیٹے دے نام ممدو رکھے وہ وزیر اعظام بھالے سی ممدو ممدو دا ممدو ہی رہا سی نام سونے رکھو معصوم دا فرمانے کے نام سونے رکھائے اے پر ہڑی دے محسوسیٰ اب تیرے ورکر انہوں کو میرے بیزائی دپتا نہیں آو سی آو پڑھو پیسے انہوں نے بنگے تو زبیر خرید کر دیا توسا میں خون بیٹی کھلا ہی نہ مجھ میں کنو پوچھو یہ کوئی طریقہ جڑا بنے تو میں کروڑ پیادے میں میں نہ آسا میں تو یہ محبت ہی چاہنا مہینس کا اے میرا بیٹا بیٹھے کنو پوچھو فینانسلی طورت میں مزہو طورت بھی آو میں زاکری کر دا اپنی قبر واسطے موکو امام دی آخری نماز دی کس ہمیں میں زاکری صرف اپنی آخبت واسطے کریں ہر بندے دا ہکو ریٹ ڈالاؤ یا میری گال پھوکی ہوگا تا کانڈ کرکا ٹوٹ جاؤ میں چھتری کتاباں سامنے رکھ کے تو مضمون پیا پڑھ دا دیند میرے پاسے رائے تو آری محبت پڑھ دا پیا امام اس آئندی کا سمیں تو آری محبت پیا پڑھ دا محبت پڑھ دا ایک پڑھ سر اچھا چاو محبت پڑھ دا ہاں کہ میں سامنے دے تُو لڑسے کی میں دیں میری مہاں نے میرے نام ہی میں رکھی ہے تو اوزہ کہ میں نہیں لڑتا سیر چبھائے اوزہ کہ لڑتا جو نہیں پیچو تبلچی لٹھے نہیں دیکھو کیسی کاری گری کی تھی ہے لڑتا جو نہیں اب تبلچی تھی دیفینیشن کرنا لگا نوجوان نسل تبلچی کے قوادر الیکشن کوئی جیتے جھمبر کوئی مارے ہاں 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 سا باکس مولا نا ایک بندہ تُو ساپنا ہیڈ آف دی بناو یہ سارے نا موتبر بناو اوزہ کہے تُو لڑسے کی میں نہیں جلو ہواں گے نا الیکشن جھوم رہی اوزہ کہا لڑتا ہاں ہواں کہا کیویں نہ لڑے اگمہ بات کیا دے چھے اے ڈاس فطری طور کا تو بندہ ٹھیک نہیں ہون دعا کر ہے گل چنگ ہی ہے تھوڑا ہی نے غصہ لیوائے اور بیches تھٹا پان ختم ہو گئے جذباتی بندہ میں شروع دعا او ہونuchtوا اللہ میرا آپ پاس تے بیונה ایمانی سعودہ ہے ایمانی کمپٹیشن ہے تبا میرا اوزہ کے لڑزہ کی میں نہیں لڑن اوزہ کے لڑزہ اوزہ کے ضرور یہ لوگ ہیں Represiser حاکم شانباد میں میں جیت چاہی دیئے جیب چھات مارے تیرے مقدر جیت نہیں تیرے مقدر جیت نہیں تیرے مقدر جیت زلت البتہ آگ یہاں دیانہ دارینا پوتر لڑے سا میں بھی لڑت سا لیکن ایک گرناس ضرور یہ لوگ ہیں نبال براہوں حاکم اس حمادے چاہاں کیے اوہ سا کہ میں سنے تیرے مقدر مقابل بیٹے نال گھنڈا ہے اوہ سا کہ بیٹے میں نے لیا شریفان دار سلطان میں ہوتی ہسٹری جاندہ اتنی اجازت رہے میں تیرے مقدر مقابل البانچ کے مشاورت کرتا کہ پوترہ نال پوتر لڑے نہیں لوگ آنڈے بال نبال رہوں پوترہ نال پوتر لڑا رہوں جہنے پوتر غالب آمن فتح اسے دی جیت اسے دی حاکم اس حمادے جا جے من جان دائیتا گھوڑے سے بیٹھے ہیں مارے دمشقی گھوڑے کو تیز بجائیں اگو کھڑا مالک اشتر سابا سابا اس بیٹے سابا اگو بیٹھے ہیں مالک اشتر مالک اشتر ہوئے بھائی جان مالک اشتر ایک جانگے چیڑو ایلیٹو رہے چیڑو مالک اشتر جلے تلواری تک رہے ہیں قدم نہ کہہ دے جناب مقابلے دی بنیاد تکا نہیں ویسے داد گھنڈ دے موڑے چاہوں مسرم بندہ سا ہوتا ہے مارے مارے مائے سا ہوئے ایلیٹو باہت کے لئے چونے ہیں فرمائے آئیتو باہت تک میں بھائی مالک سرے ساں تو وڑا بہادہ رہے لیکن تیری میری مالک فرقے تیزک سور مائے رہے ستنی پوشتی چکویا ہے میری تلواروں کو چھوڑ دیتے بھائی مالک سر کا بند ہے مالک سر کا بند ہے تلوار کو چکا رہی تا مالک سر گھوڑے دیوار کے چھت میں ابا تیلی فون تا بند کرو انتا باہم سستے ہو گئے انتا ہے نا دیو کوئی نہیں تیلی فون آلے دیو الٹا جنہ تیلی فون کر 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 رہا ہے بندے نالا لے دن پاگلے ایتیادن چیک کر لو بند کر گئے ایتیادن چلو یہ تلوار کو چکر رہی تے گھوڑے دیوار جھاپا کے جھٹکا جوڑی تے سنہ سوار پہلے ڈھٹے گھوڑا پیچھے مولانا ہی میں گردان تو گھوڑا رکھے مالک اشتر تلوار جہاں میں چکاڑ کے رگے حیات تلوار تھی نوک راکی آدھائیں میں کو مویا سمجھی لگا ہیں شاباز 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 رازیاں ایلی دی محمد دی کا سامن اللہ رازی راوے تو ہے رازیاں وہ یہ سمجھی لگا ہیں ہاتھ بات کر دیں مارے نہیں میں لڑنٹ دے موٹتے نہیں آیا ایلی نے مشابرہ دی گھرستے آیا پڑی لیکن او جوان نسل سے چاہو سرکار مالک دی گردان تے تلوار دے لوک رکھ کے فرمائیں میری جادت تو بغائر آئیں گھوڑا ہی تھا ہی بات آپ ہی تھا ہی تھا ہی تھا شاکھی کو تیری آمدی تلا رہے نہ اگر علی اچھے موڑے جتا تیری ملاقات کروے نہ نہیں تھا چچ میں زدن تو پہلے تیرا سر کلم کر کے ہسنا انڈے بابے دے پیرا سکھیں ہاںاما اوہااں کوئیت جانا کا رہا ہے گھوڑے کنی بات دیسے نیزیں نال آپ نال تھے تھے اگلی اندرائے سنو آیا آئی آئی منظرہ اجیب سینہ threatened دی تحوید دی کا سامنے رسول دی رسالہ دی کا سامنے بطور دی تحارہ دی کا سامنے مالک اس طرح دے میں کوئی علی دی محمد دی کا سامنے میں جو لٹھے باریک جا کمیز علی دے بدلتے سمپل جا امام علی دے سارتے ہاتھ تلوار کوئی نہیں تصویئے خائمہ دے دروازے تے کھڑ کے سفین دے میدان تو مو کر کے تصویح کرنا پڑ دے جا علی 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 اگر علی اگر علی علی کرے جب ملنہ کی چون نہیں تھی دی جو علیہ علی کی دو بدت ہو گئی ہے کن کھور کر سن علی دا نا اسم آزم علی دنہ بچے واسطے تعویز ہے علی دنہ جوان واسطے طلبار ہے علی دنہ بزرگ واسطے آسائے قرآن چاہت میرے سرطرق حلف کر دینا علی دنہ چاہت مانا شچنا بشخوق نہیں رہدا دعا تکرہ کر گئے ہائے داری شاہ بار شاہ بار جنگی ہوا ہے ہونڈ چاہت سائیے پڑے دیں یہ کوئی میب بھی کرنا ترکتی تھا حالی فیرتا میں ہوں ٹھیک ہے نا سر جنگی ہوا ہے دیکھو تو آنے نا سر ناز نہ کروں یہ گھارہ لے ناز برداز کرے نا روڈ کروں لوں کوئی گل سمجھ نہیں بھر تجھے سر غصہ پیوے دی اور ناز برداز کرے دیا اچھا ہے کیا بھر کمال ہے بھر اچھا بڑی نہیں اچھا بڑی شاہ نہیں توسا بڑی شاہ ہوا مغالتہ زاکرین کو کہ اچھا بہت وڈے ہیں توسا بہت وڈے ہیں نہیں جیڑے وڈے لی وجہ نالے عزت کرے نا اے وڈے ہیں مہیند حقیقت کو جاندہاں اکثر پیٹرول ایک کرایت اتگید نہیں کر رہا ہوں بھئی ولسوں تے پیسے رہے سمجھ اس پاڑ کے ساری حیثیت ہی آئیں توسا لوگا سارے تو ناز سارے برداز کی تل بس مولا توالی زندگی دراز کرے اے میری اتھوں دعا نہیں اتھوں ہے بیٹا اتنا جی ہو جتنا توڑا بیدا جاکہ لاؤ ایک منٹر اور میرے دیکھو میں اتھوں توڑے کو دعا کرنا چاہنا ایک منٹر برور کا ہے آج کا لیکن نمہ مسئلہ آج جا لینا وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ دیکھ میرا عزیز بیٹھے یہ بڑی تقریر کی تھی پیٹے سسٹان تھی آپ نے جلسے خود پراری تھی پیٹے سبس ہائے دری سادے نال تا سچا بات نہیں نہ 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 بابا جی تساں بزرگو حسین بادشاہ دے عزت تی قسم ہے زندگی چاہتے دونوں میں کیتی ہے کیتی ہے وہ حرام زیادہ ہے جنہیں مشنے حسین دونوں میں کیتی ہے آنکھ آنکھ چاہے چاہے کیتی ہے جینہ کیتی ہے وہ حرام ہے ہاں باستے ہیں گال ہوئی لائے بائی میرا پتر ہیں اگرے میں گال نہ کریں دا راز کھلے دا اے میں ہاتھ بڑی کھڑا سیادہ چٹی ڈاڑی ہے جانہ داری نال میں توڑی نوکری کیتی ہے اے میری منت منو پتہ نہیں کیسے لئے اعلان ہو جائے کہ آگئے مشنے حسین نال دونوں میں نہیں نہ کرو ٹھیک ہے بیٹا کیوں بیٹا یہ تبلیغ ہے یہ سب ہے مجلس حسین ہے دو نمبری سارا یہ تو عمال ہے بیٹا اگر یہ عمالی تقدوسی نہیں پاعمال ہو جائے سارے جی مردہ فیدہ کوئی نہیں چلگا ہے پھر بے تیرے بندہ مر جاوی ہے اور میں تقریباً ہر جگہ تے ڈھکو صاحبی یہ میں تھوڑی تھوڑی گھتگو کر دے مہوی یہ ٹھیک ہے ادھم اتواد ہوئے ہیں دو لوکان دا یہ جو جی گال کرو نا بندہ این کروئے ہیں میرا تجربہ یہ بھی کر دے میں جان کے اٹھائے تاکہ وضاحت کرے بھی کم ہویا ہے کہ نہیں ہویا خات کرنا کر کے ہائے داری زندگی ہوئے تو آری اور میری دعا ہے میں پر تے دعا پہ کر دا حضرت امام حسین تے زیکر کو تماشا بنا ونالا مرسی با دے تماشا پہلے بند سی میرا پہلے پہلے جانے پہلے آپ ٹھیک بھی آتھنا چنگے بندے میری گال کو چنگا سمجھ سو میں کوئی ماں مسائن دی کسا میں تواری چڑھ دی جوانی دی کسا میں ذاتی لالچ نہیں میں مشل کھڑا بچے ہیں دی دوڑ میرے پاس رہے بس مکہنا بہت زیادہ پھڑ گیا پتہ نہیں توارے موڑ اچھے میں میں پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے ہاں اگال کا کردان کہ خیمہ دے درد تے علی کھڑا پڑھ دے یا گالے شاہ بات یا علی یا علی یا علی مالک اس طرح دے میں نے بولا پہلے علی میں نے فرمائے مارے دم اس کی آگئے میں نے کہا جی آجناب فرمائے کوئی بلا میں نے ملچہ دعا کر جب میں نے کوئی چوتھے سمانتا نہ گھر بنجا دیرے غالی خان تاک میں کوئی کٹے نے بنجا توجہ ہے جناب دی فرمائے بارے دم اس کی کبھلا مالک اس طرح دے انہوں نے پہلے انہوں نے پچھاٹا میں نے کہا چنگیا نصیب ہے علی اچھے موڑے تھے آجے خائمے چاہے علی فرمائے کرسی تے بھائے ایک کرسی تے بیٹھے آجے جناب جلدی علی فرمائے جلدی نقصان ہو جاندے کرسی تے بھائے اسفہان دے سربت میرے امام پیش کی تے کدھی میرے گل ٹائم ہویا نا میں ڈیفینیشن کرے ساں کہ اسفہان دے سربت کیا ہا تو اساں ساری زندگی سربنا سنے اسفہان دے سربت کسی بندے کی بلا وضات نہیں کیتی آج تاک اس ممبر تھے کہ وضات کوئی کرے آپ کہ اسفہان دے سربت میں کدھی حکم کرے سو وضات کرسا سربت پیش کیتے انہت کمی ہے میرے امام فرمائے دے پی کیا یاد کرے سے علی کے جرہ شریفہ کتری سال ہو گئے جناب توری جلسے کو تقریبا اٹھائی سال اٹھائی سال تک اگر ایدادم یا ریہ تو میں کوئی نیاز گرن دا کوئی حق نہیں تو ارے کن اچھا دا کپ میں پیکھنا وہ ماف کرائے ادھے با روٹی بھی نہیں آپ سے روچہ جاؤ دید میرے ویسے میں آکھ دایا اب ایک پلیٹ میری سبزی دی میں جب یال ٹھیک نہیں تو ٹھیک ہے دے تو اوہ ہی تا کماغ اچھا اور میں نے دیکھو سرکار دیکھو ایسی خوبصورت انداز فرنکلی محول مجلس پڑھو نا مجلس سے بوریت نہیں رہا دی ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا اے صاحب ممبر شفیق پر کے مجلس پڑھے بھیڑیا پانکے نہ پڑھے اور میں کوکوکر کسی بندے کو میں ویسے ٹرانسلیشن جا کر دا کسی بندے کو کوئی آنکھے اے نماز پڑھے کر اور یہ پڑھا پڑھ تو ماما لگ دے تیجیوہ کسی بیٹے خدا کے لیے نماز پڑھا کریں چونکہ آپ شیعہ ہیں ماتوی ہیں وہ بندے ہک بیٹاکسر میں گال چگی کی دیا کیوے سمجھا باتو بلکل فرینکلی محول جب انجس پڑھ دا آپ دیج میرے پاس سرابے شربت پی پی کیا جات کرے سینلی کے دا شریف شربت پی تے میرے ماں فرمین دے ہونڈ ہونڈ مسلسل سنو ہونڈ اس کی میں اے دیجن آپ ادوی مسلمان ادو مسلمان علی فرمین دے لفظ تبدیل کا ادو مسلمان ایڈو پیور مومن اے سلاکہ دے غیرت مندہ سن اتھتری ہجری سفین دلک دک سہرہ وہ دھالے دمار علی خود ڈیفینیشن کیتی وزارت کیتی کہ لا الہ اللہ محمد رسول پہن تک مسلمان ایلی ولی اللہ پہن تک مومن شاب 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 جیہا جی اے آدھے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ مسلمان اگلی گال پر میرا ایمان فرمین اے آدھے جناب پوتر توہرے موجود ہیں علی فرمائے الحمدللہ مائیں بھی گیننا یہاں علی فرمائے چنگہ کی تھی ہونے ایک باہ نہ پو پاؤ جیہاں میلے سے نہیں بولا اے آدھے جناب پوتر توہرے علی فرمائے مائیں گیننا فرمائے چنگہ کی تھی اے آدھے جناب پھر بہتر نہیں لوگ آنے باہل نہ مراہوں پوتر نال پوتر لراہوں جیہ دے پوتر غالب آمن فتح اسے دی جیت اسے دی توجہ میرا امام کرسی دی ٹھیک ہے گھر کے اٹھے اندے پاہ کو جھٹکا دے فرمائے ہاں میں کمینہ گالالید مزاج چنگے کی دا شابہ شابہ دیکھو کیسی حقیقت ہے مائلے سے کیسی حقیقت ہے فرمائے ہاں میں کمینہ گالالید مزاج چنگی کی توجہ میرا امام ہی دے پاہ کو جھٹکا دے کے فرمائے سن میری ڈھلتی جوانی میں علیوی چہدہ اونٹی بیت کرسی لاما کرسی تمائے باما سامنے ترازو عدل لاما آپ چھوٹا بیٹا عباس جیلی عمر صفینا آج بارہ سال مکمل تھے بارہ سال سال شاہ ساتھ تترے چار پوٹر مرواما تائی کو قتل کراما حاکم سامنے تین لکھ فوجتے عباس تو حملہ کرا کے کرسی تبائے کہ میں آپ وزن کرام کہلی جوانیت کہترہ مرد شابہ 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 کیوں سید کیوں سید کیا بات کیا بات رضی اللہ سائیوال تو آئے سنن اچھا جانگ دو شیر سنا کے لگیا اچھا جو دیکھو یا علی تانے والے بھی قیامت کے نظر رکھ رہے ہیں ان کو پتہ ایک روخ بدل دا پھئے وہاں کہ میں سائیوال تو آئے ہیں پہلے لالت نہیں فیست جا نیاز ہے نیاز ہے امام سان اچھا یہ نیاز اون بندد حق کے جس لئے میں اٹھیا اوہ علی تفضائل اچھا نہیں بولیا اوہ گیٹ تانے کرے میں ٹر دی جاتا اچھا اچھا تو اتگرہ کر کے ہائے دری لاؤ جناب بیٹا تو آئے حکم جی تعمیل لمبا سفر سائیوال تو آئے حکم جی تعمیل نلوے نلوے ایک حیات اللہ اللہ سمجھے اور آلے پاسے لائے جاؤ بولا ماف کرے سی ہین یاز دے بچوں میں ساڑھے بار ہم رب زمین کے دی چھیف ہیکٹرانا لائے جنر میں کالج پڑھ دا مولے میں سائقالا پرانا سائقالا ایک لفظ میں ایک دفعہ آکھ آئی آج نوجی دفعہ زندگی چاہتاں اون میں اچانک نکلا آج امدن پیاداں حسین خوفناک حد تک کریم ہے ہاں 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 بیتا عیدہ کریم ہے حسین جتا پندر دا آپنا دل کمت ہے عیدہ کریم ہے بینا بات لاؤ گال سونے بیٹے دے ہو کم نہیں تعمیل کرا آج جنا پترانا 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 علی فرمائے ٹھیک ہے ایجی ایگریمنٹ دسکت کرو علی فرمائے ہوئے ہوئے آج جنا میں تپر ہوں پیانا ملاقات یوں نہیں یہ فرمائے ایو فرقے توالی تسارج بن نظر غاور نیک میرے دسکت ہوئے ہوئے نہیں دوسرے گال سمجھی نہیں ایجی ایجی ہوئے ہوئے علی فرمائے ایو فرق کے توالی تسارے چونکہ توالی جنس ہو رہے میری نو ہو رہے لاؤ زین ان کیار کرو خصوصا نو جوان نسل من پر توادہ چا کرے دا آج جناب اپاس تحق حملہ پڑتا میں وقت پہ آدھا درہینڈا پہ اپنے گفتگوگ ہوں کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں فضائے میں صرف مسائب تھی محلت کی تھی آج ایک جملہ پڑھتا مالک بھائی جی سردار میرے پتران دی سب پندکر علی دے اٹھارہ پتر کتارچ اگو میرا امام علی ہے پچھو مالک اسٹر فائل بغالچ جن فوج دا سینئر جنرل جوانہ کو چیک کرے دے علی ٹوڑ دائے مالک اسٹر پچھو نہ آلے عباس نے گواہ کے لیے قدم دھائی گئے غازی محسوس کی تو چھوٹا بچہ سمجھ کے باپ نے میں کو ریجیکٹ کر رہی تھے عباس پیر دے ایڈیل سائے تیرا آتا لی ماں پچھو دیتا ہے عباس نے چیرے دار پیر کہا دے اچھے ہواں تھی ضرورت نہیں مطلع زیدی کے جھاٹھ ملہ درامے آج تیرے باپ دفعہ سلائے آج توں جا مالک بھائی جی سردار عباس کو تیار کرو توجہ چانا روایت جو مدھارا کوئی مورق میں رہ سامنے گئے نہ میدان سفینج نفیس اتنا عباس زرہ پوری نہیں آئی سر سر تک خود نہیں آیا سمپلز یا امامہ سمپلز یا کمیس دو تلواری عباس یا کمرنال حمایل میں پہلے ڈس یا نا مضمون شروع کرنے تو پہلے دو حتہ نال حقہ طاقت ہے یاد ہے آئے آئے بول گئے آئے دو تلواری کمرنال حمایل جناب محمد انفیہ نے آکے پڑھے نصرہ من اللہ فتحن کری جناب حسن نے پڑھے جناب حسن نے پڑھے فتح نصرہ علی پاسہ نے اپنی زبان خودناد علی پر کے پوتر تے دم کیتے شاباز 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 حرامہ نے چاہ کے عباس کو زینج بہائے جنہ کو اللہ نفیز زیندی تمرو لکھائے زینج ایدہ سونا لگے ایدہ سونا لگے جنہیں رہا لچ قرآن سجدے ایدہ سونا لگے جنہیں رہا لچ قرآن سجدے آپ سیرو چچاؤ فتح نصرت عباس گھوڑا ٹو رہے ہونتا سائیکل موٹر بیٹا ہونتا ہاتھ چھوڑ دے جوانی پیٹے بڑھے پیچکی نہ کرے سے عباس گھوڑا ٹو رہے غازی گھوڑا ٹو رہے ہونتا سائیکل موٹران بیٹا اس حویلے جنہیں دروازے تو گھوڑا ہوئے ہیں اندھی پہچا آنے کے بڑھا گھا رہے عباس بیٹا بڑھا گھوڑا ہے عباس گھوڑا ٹو رہے عباس نے گھوڑے دنائے اشال میں ممبر تکڑا میں اپنے پوتے دنائے اشال عباس نہ رکھے کرو تاکہ دنیا کو پتہ لگے گھرانا کیسا ہا انہیں در سواریاں کیسا ہوں جاگ دے پہو اشالتے سوار عباس واق چاہیے سیر چوائے یا علیہ امام مسائل دکسہ میں مارفت دی آخری منزل تھی آمائے گھوڑے کو واق چکیت تھی مارت دمشکیڈا پہلا بیٹا میدان ہی چاہے عباس باپ تو لٹھے میرے مولا نے حقہ لیتی ہے شعباز غازی تو لو خیز شہزاد ہیں فونوں نے جنگ دیتا ہے کوئی مکمل واقفیت آیا نہیں گھوڑے کو اگھنٹو عباس گھوڑا ٹو رہے کراسن پوزیشن جو گھوڑے ہیں علی بہے کہ وہ تو ایڈوائز کیتی ہے کہ خبیات رہنگی گردن تو پکر کے زین تو چاہ گئے عباس ہی میں چاہے جی میں شاہباز چڑیا کو چاہے گئے شاہباز فرمائے جھٹکا رہے عباس جھٹکا رہیتے ہیں فرمائے تلوار تھی ٹیک رہے عباس تلوار تھی ٹیک رہیتے ہیں جلے واپس جھٹ ہے آدل امام دے بیٹے ایسی عدالت رہل بیٹا دو ٹکڑے کی تن نہ چھٹا کی اے ود ہے نہ اے ود ہے عباس تا گھوڑا گن ہی ٹوریا ہو جی کھڑی جاتے ادھر دوسرا بیٹا ہے مارے دمشکی دا عباس تاہتے کی تھے ادھر تیسرا بیٹا ہے ہون سب میرے باب آئے ہون سب میرے باب تیسرا بیٹا ہے ایک گھوڑے در تنگا کے چن غازیہ دے کنفیوز ہو گئے ہیں لڑنا میرے نہ لائی لڑ حیوان مل پیئے ہیں نہیں لڑنا میرے نہ لائی لڑ حیوان مل پیئے ہیں اے آدھر نہیں گھا دی میں جان کے گھوڑے در تنگا کے تن عباس صاحبے ہیوان تو ظلم کیوں کی تھی اے آدھر غازی تیری چڑھ دی جوانی دی کسہ میں گھوڑے در تنگا میں اس واسطہ کے تن تاکہ تیرے مقابلت نصہ نہیں راضی عباس صاحبے چچا کے فرمایا قسہ میں خالق دی تحوید دی رسول دی رسالہ دی بطور دی تحارہ دی ہون گھتا تیار ہو جا تائیں نیاز بیس کی تیر تیری عقیدت کو سامنے رکھ کے میں بلندہ پاہ میں میدانے جگہ نصہ دی تیری غازی منت تاہتے کی تیر ایدھر چوتھا بیتا ہے ہون توجہ چاہ دا اے آدھر غازی گھوڑے کھلائے اب آج جمپ کی دے آدھر جی میں میاں کھاؤں گا غازی آدھر جی میں لڑے آج اب آج سموڑے آزر جی میں لڑے اب آج سموڑے اے آج جناب تم میرے کمر باندھے چھتھوا فضائے سکت میں ایک زمانے قدیم بھی ایک جنگ دا سٹائیل آسائی اے رستوں سہراب تھی جنگ سنی آئے پردے آسے بھی دے لے پرانی گل ہے اچھا پچھلے زمانے دو والی اریاست دا لڑے نا نا دو پلوان لڑا دے نیا فوج کو بچا مانواست دے بھئی جنب پلوان غالب آیا فتح اسے لی جیت اسے لی سمجھے لیے مارے تمشکی دا بیٹا آدھے تمہارے کمر باندھے چھتھا بیٹا ہے فضائے ست میں ترے کمر باندھے چھتھا غازی آدھر جی میں لڑے ہیں ایک کمر باندھ بیٹا ایک تا یونی فارم رہی ساہا کیا یاد کرے سو تواری قوم میں چاہی سا دعا گو حازا کیے ایک تا بیٹا یونی فارم دہی سا کمر باندھ اے او کمر باندھ نہیں جیتا زاکر پرزن بارہ آنے حالا او جمال و دلہی دا نا سر نا نا اے خود سمجھ دیں کمر باندھ کونہ تا کوئی سمجھا سکیں ایک کمر باندھ جیتا ہے یونی فارم دہی ساہے روچہ کمر باندھ میدان جنگت خود وضاحت کردہ اے جوان کے لے قبیلے دائے اور بدھا کی دھوئی دا بیٹا اے ناف توٹیں دو پسریں جیتا مل جا پائیں اے ایت اے ایت بدھوئی دا اور وصول کرائیں جیڑا غازی عباس کمر باندھ بدھے اے جناب عباس تے نانے جل امو البنین جدنا فاطمہ امو البنین پیچھے بنیئے کہ دے تاریخ ہوئی ایک گھنٹہ بھی ذات کرسا کہ امو البنین کی میں بنیئے اور ماں نے سندگوئی نہیں ذاکری دی پھر میں بھی ذات کرسا اے اکمر باندھ خاندان قلاب تے سردار عباس تے نانا جدنام حزام ہیز زے الف مین حزام تا مانا بیٹا ایسا چوری چھاتی والا جوان جا کوئی عرب تے وڈے وڈے باڈی بلدر دیکھ کے جنہ تا پتہ پانی تھی بن جو کو حزام آدھیں شاباش شاباش اے حزام نانایا باستا اور اندی نانی دنائے سمامہ سمامہ دا مانا ہے ایسا خوشبود اور پھول سب و سبیلے جنی خوشبود اور پورا علاقہ محک جائے او کو سمامہ دا شاباش آج میری طبیعہ چھیڑی ہے تو سا تمہیں بھی باج دے چاہ گیا ایک انگلیزم وہ آورا نا ڈائمنٹ کچ ڈائمنٹ گرمی گرمی کو مرین دیا غصہ غصہ کو مرین دیا ان میں کو غصہ لیوائے میں جوڑ گیا ٹھیک ہے نا سر اچھا دین میرے پاس رہے اے 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 او کمر بند ہے بسم اللہ سے اے اے او کمر بند ہے اے اب آسیتی کمر بند بد ہے اے آدھے کمر بندی جو پکر کے فضائے سر غازی آدھے آ اے آدھے نہیں اے باس پہلا بار کن کر جیڑا ڈیٹ اف برد تو لائے کے سو سال تک نہیں بولا آپ نے قسم تھے کہ اے مرا میں میں تو ایک زمین دلنا چاہے تھا مذاکر چھوڑے سا اے آدھے باس وار کر غازی آدھے وار میس نہ کر چانس زائے نہ کر ود کی سمتی تھے ماتم کرے سے کیا یاد کرے سے ہاشنیاں بھوکا دیتا ہاں اے آدھے نہیں جناب پہلا بار تو کر تو بچے ہیں سرکار آدھے باس کنڈ کر کے فرمنل بات سوڑ ساڑے بار دے بعد اپیلی حرام ہے آہ 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 عباس نے مانی کیا ہے میں ہوں چیک کریں نا یا دے اب عباس نے مانین جیرے اپنے شکار کو زندگی دماؤں کا فراہم کرے ٹھیک ہے یا دے اور سر چاہو یہ ہاتھ پہ ہے زور لائے سرکار عباس نے مولا کو لائے فرمائے گو جاتر لائے یہ دوسرا تلائے غالیات زور لائے یہ زور لائے کے دکھائے میلو کوئی بندے حیران ہے چکے بھلا مسائے پڑھ دائی یہ میری ذاکری تھی کوئی دے کہ کم زور لائے میں جوش ہے پڑھا یہ زور لائے ہاتھ چھوڑی تر آدھے آغازی سرکار عباس نے سلیہ دیا گوشت سبابہ اے اتھا ہی پاک ہے نا اے میں کنڈ کر کے بیلی آسی نا جھٹکا دیتے ہیں اے گئے فضائج اے انگل سمجھاؤنی بہت سے رہی دعا کر رہے اے میرے ہاتھ تج گئے دے فرضی ٹھیک ہے بولو اے میں سٹھنا فضائج شامیانہ نہ ہوئے اے اتنا سفر کرے سی جتنے میرے بادن طاقتیں اے فضائج بیسی جتنی بادو طاقتیں پھر کشے سے سکلے زمین کو واپس چھک سیا پی طاقت رہا عباس کی جوانی نکہ سمیں عباسوں کو پکر کے فضائج مارے کشے سے سکل کر آس کر گئے کیا بات ہے بھاری کیا بات ہے کیسے سے سکل کر آس کر گئے عباس خصوص ہی اپنے اختیار اتھالٹی استعمال کی تھی ہے عسارہ کی تھی زمین تھی آئے عباس تھی رینجے تھی غازی پیر دی کک ماری ہے بات فضائج بات عسارہ کی تھی وات زمین تھی وات کک ماری ہے بات فضائج جلے چوتھیک ایک عباس ماری ہے اللہ کار کیا دے جوانی نباس تھی زمین تھی آوڑے قدم تھی آوڑے فیسرہ تکراندے ہیں عباس جا علیہ آگیا ہے اس علاقے لے ہوئی ہے بارہ عباس انکر بھلا جلے زین عبدی چادر رکھی زیادہ ہمت نہیں ہونے معاف کریں ہمت نہیں ہونے رومان مازدہ دو لب سے کافی ہیں تین منٹ پڑھنا ہے زرف میری زاکری دنیا ساڑھے تین گھنٹے دا مسائب آندھ رکاڑے ساڑھے تین گھنٹے ہی کو مظلو ہونے ہمت نہیں میں تھا کے لیے یہ جاں پارہ آپ آسان کربلا آئچ جلے زین عبدی چادر رکھیے اوہ بھائی جان تواری جوانی کی قسمیں نامی دا دین دھلی آتے زین دھلیے زین دا دھلنا ہی سوار دھلائے سوار دا دھلنا چوے دا وہ سور دا بخت دھل گئے رات آگئے شامِ غریبان ساری رات بالاں کو گلے دی رہیے اوہ سنکا میرا بچڑا اوہ حیاتی ہوئی اوہ جینے اللہ بھامی کیا بات ہے تواری کیا بات ہے کیا بات ہے تواری کیا بات ہے وسدے رہو جینے رہو موجزہ دکھائے علی دی دی دا موجزہ جارہ دنی ہوئے مسلمانہ سجاد کو یقیمی دی پاک بدھائیے پاکی اتنی بار یہی بیٹا کچھ باک کر چوائیے ہوئے 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 دھولی بنا باؤ دھولی بنا دو منٹ باقی پردہ دو منٹ موجزہ دکھائے علی دی دی دا موجزہ موجزہ موہر لگی ہوئے مسائے بستے جارہ دنی ہی آڈویں پیو پوترائیں پردہ دارہ نا پور نالے زمواری نال گزارش پہ کردہ کافی دیر علی دی دی پھر اندے بعد کل فون دو مو کر گئے دیے کل کتے لہاں دائی کل کتے لہاں دائی کل کتے لہاں دائی پتھنا نے دیر دو اشارہ کر گئے دیے کل لتھائی دائی تیری جوانی دی کسہ میں ہی میں آئی جی میں تصہ پانی دو آ دائی مولی صاحب چالی سال پہلے ایک رنگ جو بین کرتا ہم چالی سال پہلے اور جوانی نہیں پھر بھی کرا میں بطول دی دی دا میں بلکل فٹ دا ہوں لیکن جوانی دا ہے کہ اپنا رنگ ہوند ہے نا میں آج بہن پڑھ دا بزرگا تائین سنیا اسی چالی سال پہلے نیڑے آئیے ایمیں جھولی بنائیے پتھر تتی رہتائیں ایک لاش ملیے جندہ سار کوئی نوی waaah 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 کیا بات ہے اوہ میں بیچڑے مویسا دیکھو چھوٹے چھوٹے بانہ گ وروں دا دیکھو چھوٹے چھوٹے بانہ گو روز دیوتھا نالا چاہیے ایمیں جھول اجلاس رکھیے اونچہ واز آلا دیے میری روز دینے والی سینب ملان آئی آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین چینہ سینہ نکھ دے بات ہم نہ کر آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین بستے رو بھائی بستے رو بستے رو محسین دیرا ایک منٹ تکلیف کرو ایک منٹ تکلیف کرو آج او وین سنو جتھانچ گر فتوین اچادت ریو اچادت ریو کیبلا ہون ارام کرو اچادت لینی آئی ہون میری سائنے رو جے پاس مو رکھا ہے اچھا آگا جا را دی میں میر شام دیکھیں در ملنا رائے اجازت لو وین کرا وین کرا جلے بھینا کے شام دیکھیں دیکھیں شہیدی آرم دلاش نے کنور دلیئے کپیا گالی جوارند نراز آن جلے نراز کی طرح میں بھینا جھوکیئے اجازت نرازیں تیری نسل باقیئے میری بچی کوئی شئے نہیں تائیں پوتری تل میں پوتری تل تائیں پھرا ری تل میں پھرا ری تل تائیں پھتری جی ری تل میں پھتری جی ری تل پھرا ری تل میں پھرا ری تل میں چادر دیتی ہے لاز رنکر بھر بتلیے کپیا گالی جوارند نراز آن انصاف کر 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 ہوکا ہماریاں ساری رات میں حکرہ مرے داریاں کوئی مریاں گوٹھی لاغے کوئی مرے چولا لاغے کوئی مرے آماما لاغے حکرہ مرے داریاں سینہ بھا اور میں گلو گلو ٹھوٹے دے بہر اچھا حسنی نصفی سیادہ ہیں حقیقتاً میں کوئی تیرے نر پیار جوانہ دیوال پاڑ ہون چلے حکل ماری ہیں اس کل ہوگا ماری ہیں میری لاز دے نانا محمد ہے بابا علی آئے امہ بطول آئی حسن بھرا حکرہ مرے داریاں میری لاز دے نائے آئی بھرا دا گل جم کیا دیا پڑھی کی تھی مہری سوئے ملو دا ری لاز دلو ٹھوٹی بھائی ہیں بلو شن میر سارے خائمیں چاہ گئے ساری رات میں سے نال چادرہ لہے دارا ہے میزے بھرے دارا ہے سارے سیور روٹے دارا ماتا میں حسین بھرے دارا ہے بھرے دارا ہے ایشیourt رات میں صرف سر ماتا ماں ت happened بہت پہ نافذ 大家 خمصوبہ دمیٹی ہے فرلو والا فرلو